شفیق نے پہلے جو ہے وہ جوئن کیا ہوا تھا تو شفیق آپ مجھے بتا دیں اپنا جو بھی ہے کیا چیزیں آپ کو کچھ چیزوں کے اینڈ پر ایشوز آ رہے تھے میں نے انمیوٹ کیا آپ کو کواب درہا ایک درہا دیکھ لیں اس میں جی اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب جی میڈا بری جی اسلام میں میں نے آپ سے سوال جی چھترنا واٹ کرتے کہ میرا کلین ہے نا وہ یو ایسے کا ریزنٹ ہے اور اوٹر کنسلیشن کا جو ایشو آ رہا ہے اس میں تھوڑا ٹائٹ اگر آپ تھوڑا سا انچا بولو گے نا تم مجھے بہت بہت بہتر سنے دیکھ آپ کے آواز بہت کم جو آ رہی ہے جی میں رفیق شک بھئی میں نے آپ کو اگین انمیوٹ کیا ہے جی اب بھی آواز صحیح آ رہی ہے میری آواز جی اب بھی آواز آ رہی ہے جی میں یہ کہا تھا کہ میرا جو کلینٹ ہے نا وہ یو ایسے کا ریزنٹ ہے میں نے فرس ٹائم یو ایسے میں سٹارٹ کیا ہوا ہے آن لائن آٹھ بیٹ آج اور ہم نے دو آرڈرز کروا ہے لیکن دونوں آرڈرز ہی کینسل ہو گئے کیونکہ وہ شپنگ اور بلینگ ایسے ڈیفرنس تھی تو اس کو ہم آورکم اس طرح سے کر سکتے ہیں تھوڑا اس میں ہی آپ سے تھوڑا گائیڈنس دیں اوکے اچھا پہلی چیز تو جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آرڈر جو کیا ہے وہ کس ویب سیٹ سے کیا تھے دونوں آرڈر جو کیا تھے ایک تو الیویٹ تھی آپ نے شاید وہ ویب سیٹ سنی ہوں جس میں وہ آٹو شپ آرڈرز میں جو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں الیویٹ کے نام سے اوکے اور دوسرا وہ چیوی چیوی کا نام بھی آپ نے شاید سنا ہوں چیوی آپ کو نہیں کرے گا آرڈر شپ آپ نے پاکستان سے بیٹ کے آرڈر کیا یا یو ایس سے آرڈر کیا نہیں کلینٹ خود پرچیس کرتا ہے وہ جو ایک پرچیس کرتا ہے کتنی پروڈکٹوں نے چیوی بھی آرڈر کیا ہم نے تو ایک پروڈکٹ سیٹ کی تھی جس میں ہم نے پندرہ یونٹ مانگوایا تھے ہم نے پندرہ یونٹ کتنے ہیں ہم نے پندرہ ہم نے پندرہ اوکے جب چیوی پہ آپ فرسٹ آرڈر کریں گے آپ آپ کو تین یونٹ میک ساپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تری یونٹ سے جیسے اوپر جائیں گے آپ کو آرڈر کینسل پر اٹھال دے گا بہت سلی کیا ہوتا ہے جو نئے یونٹر ہوتا ہے جو فرسٹ آرڈر پہ آرڈر کریں چیوی جو ہے وہ ان کا آرڈر دو سے اوپر بھی کینسل کر دیتا ہے ہاں جی اور آپ کا ویلنگ اور شپنگ اڈریس میچ کرنا نہیں وہ ڈیٹرنس ہے آپ پھر بھی نہیں چیوی دے گا پھر بھی آپ کو چیوی بہت چانسز یا ایک آدھی پروڈکٹ دے گا اتنی ساری پروڈکٹ چیوی نہیں آپ کو شپ کرے گا یہ چیوی کی بلیس کی ہے تو اس میں مطلب آپ کے حساب سے ہمیں پریپ سینٹر والے سے بات کرنے پڑے گی اور ان کی ہمیں چیوی کسی کو پروڈکٹ نہیں دے گا اس طرح سے جیسے آپ کہہ رہے وہ کوئی بھی آرڈر کریں میں بھی کروں مرے بھی نہیں دے گا میں سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جہاں سے ہم آرڈر کریں تو ہماری شپنگ اور بلنگ اڈریس اگر سیم ہو سپورٹ کر دے اس میں ایک چیز چلیں میں نے سرشن رکارڈنگ پہ بھی لگایا ایک چیز یاد رکھ لیں جو لوگ رکارڈنگ پہ دیکھ رہے چیوی کی یہ پولیس ہی ہے کہ بھئی وہ آپ کو ایک سے زیادہ پروڈکٹ نہیں دے گا وہ میکس اس کی پولیسی ہے کہ بھئی وہ تین پروڈکٹ کے ایک آرڈر میں شپ کریں سمجھیں کتنی تین پروڈکٹ اب تین پروڈکٹ آپ کریں پندرہ پیسیز آرڈر تو وہ ففٹین پیسیز کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کرے گا ایک چیز دوسری چیز کیا ہوتی کہ ہر پریڈ فارم کی اپنی پولیسیز ہیں آپ کو ان پولیسیز پولیسیز کو دیکھنا ہے آپ کو اپنی جو ہے وہ آرڈر کرنی ہے پروڈکٹ یا اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ آپ کو لے کے آنا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہاں یا میں جو ہے کسی بھی ویبسیٹ پر جاگے ایسا نہیں ہے ایون تو پہلے یہ کام کھا رہی تھی جو ہے وہ ہمارے پاس والمارٹ کے والمارٹ آپ کو آرڈر پروسس کر دیتا تھا لیکن والمارٹ نے بھی آرڈر پروسسنگ دھوک دی ہے بہت سارے ایک آنٹ پہ کیوں یہ ریسنڈلی بہت سارے آپ میں سے لوگ ہوں گے جن کو ایشو بھی آ رہا ہوگا اور جن کو یہ چیز فیس بھی کر دیں وہ میری ہے کہ ان کے آرڈر پروسس نہیں ہو رہے وہ آرڈر پروسس نہ آنے کی ریسنڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے پاکسانی جو ہے وہ ایسی کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر رہے تھے والمارٹ کے ساتھ بھی شاید آپ نے سے کسی نے سنا بھی ہو کہ لوگ ٹوٹل کی ٹوٹل امانٹ بھی ریفنڈ لے لیتے جس میں اگر ایک لاکھ دو لاکھ کب آپ نے آرڈر کیا ہوئے نا تو وہ ایک دو لاکھ آرڈر دولار تک بھی جو ہے وہ آپ کو ریفنڈ میں ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری والمارٹ کی یہ پلیسی ہے بٹ اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں نے جب کیا ہے تو وہ آئیٹیز جب بھی پاکسان ہی ہوتا ہے تو والمارٹ ابھی رائٹ دو آرڈر کینسلنگ دے رہا ہے ہر بندے کے پاس ہوتا ہے اس کا آسان سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بھی پلیٹ فارم سے آرڈر کر رہے ہیں اس کی پلیسی کو پڑھیں بھائی اس کی پلیسی کیا ہے اس کی پلیسی کے اکارڈنگ لیے آپ اس کو آرڈر جو ہے وہ کریں اور آہستہ آہستہ آرڈرز کو بڑھائیں ایسا نہیں پہلے دن جائیں اور آپ جو ہے نا وہ والسل والی کونٹیٹی اس کو آرڈر کر دیں شکریہ کر دیں سو بیس کر دو چار سو بیس کر دو صحیح جی ٹھیک ہو گیا سر ٹھیکیو اچھا جی آپ کو ایف نائن والے کون ہے بھائی آپ انیمیوٹ کر دیں اور اپنا پیسٹنوں بتاتیں جی میں آپ کو انیمیٹ کر دیتا ہوں جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ خیریت سے ہیں مرے نام محمد انتظار منصر ہے میں سر کو تجربہ کرتا ہوں سر میرا سوال یہ ہے کہ ایمازون والمارٹ سے ہم آرڈر اگر پیپال سے کریں پاکستان سے بیٹھ کے تو کیا یہ ممکن ہے میں نے سنایا کہ پیپال بھی ایکسپٹ کر رہا ہے والمارٹ اور اگر پیپال ایکسپٹ نہیں کر رہا تو ہم والمارٹ کا گفٹ کارڈ کون سی ایسی 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 ویب سائٹ ہے جس سے ہم خرید سکتے ہیں اوکے ایک منٹ دیں ذرا والمارٹ کا گفٹ کارڈ جو ہے مجھے کسی نے بتایا تھا last time کہ ایمازون پہ نہیں ہے give me just one second let me show you اگر آپ کو گفٹ کارڈ کبھی بھی کوئی بھی لینے ہیں تو ایمازون سے ایسی ایسی نہیں ملنے والے یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں یہ ہم ایمازون پہ چلے گئے ہیں آپ اپنا اس سے آئی پی چینج کر دیں جو بھی اس کا طریقہ ہے اس کو یہاں پہ جائیں گے تو وہ یو ایس کی کوئی بھی جو ہے وہ آئی ڈی لگا لیں پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں گفٹ کارڈ یہ لیکن یہ سارے گفٹ کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہر سائٹ کے آلماس اویلبل ہے میں یہاں گول وارڈ بھی لکھ لیتا ہوں کیونکہ گرینی جو ہے وہ بہت اچھا سور ہے لیکن آپ کو رائیڈوں گرینی کے جو ہے وہ نہیں ملیں گی یہ نہیں ہے باکہ اس پہ رائیڈوں نہیں دے رہیں گی اچھا اس کا آسان حل جو ہے وہ یہ ہے یہ میں نے لازنے بھی ایک بچے کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو لگے کہ میں کوئی ایسا پرائیڈ فارم ڈیوز کر رہا ہوں جہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ گفٹ کارڈ نہیں آ رہے تو آپ کیا کریں گے سرچیز تو ہیں سرچیز ہیں تو مینکہ ہی نہیں ہے کہ ہی تو شہد ہو سکتا ہے پڑھے ہی لوئیس کا ہے یہ دیکھیں نا کچھ ٹا ہے لوئیس کا مل دے گا آپ کو یہاں پہ بیسٹ بائی کا بھی پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور بھی لازمی کچھ نہ کچھ ہوں گے ڈیفرنٹ سٹورز کے لیکن خیر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا کریں ویزا کارڈ لیں انہوں سے ویزا کارڈ یا ویزا گفٹ کارڈ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ویزا کبھی کارڈ نہیں ہے لیٹس سی ماسٹر کارڈ چیک کرتے ہیں پہلے یہاں سے بیزا کارڈ بھی میرا تھا کیونکہ میں نے بہت ہی ڈیر ہوگی کبھی اس کو نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں میں ماشر کارڈ بھی نہیں ہے تو انہوں نے یہ کارڈ سے روپ کر دی ہیں ہمیں سارے اپنی سائٹ سے ہاں جی یہ کچھ لیمٹیڈ کارڈ ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں یہاں سے یہی ایک تو جو ہے وہ آپ کو سیٹل ڈاؤن دنے بنیں گے دوسری سیکنڈ اوٹھینٹک جو بندہ ہے سب سے زیادہ وہ ہے والمارٹ کیا آپ والمارٹ پہ جائیں والمارٹ سے گفت کارڈ دیں سر وہ تو آرڈر ہی نہیں ہو رہے تو گفت کارڈ وہ ہمیں دے دے گا گفت کارڈ دے 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 میں نے کیا تھا سر لارچ ٹائم گفت کارڈ میری دے رہا ہوں نہیں میری پیمٹ بھی سٹک ہو گئی ہے وہ دس دن کے بعد کہہ رہے ہیں مجھے لیس ٹھیک ہے کہ there is something wrong یا تو کوئی نے کوئی پلیسی اپ ڈیٹ ہو گیا کیونکہ میں گفت کارڈ بلکلی یوز نہیں کرتا تو اب یہاں پہ بھی آپ دیکھو گے نا تو یہ بھی کوئی ویزا کارڈ نہیں دے رہے اس کے پاس بھی کوئی ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ available نہیں ہے جو کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایم آزون دے رہا تھا اور ایم آزون کے ہم نے use کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے والمارٹ کا یہ گفت کارڈ جو ہے وہ یہاں سے آپ کو دے رہے ٹھیک ہے اس کے والمارٹ کے گفت کارڈ کو shop کر کے دیکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے اور کس طرح سے بتا رہا ہے یہ تو کافی سارے ہیں اب ایک کام آپ لوگ نے کرتے ہیں ایک دم بڑے جو ہے وہ گفت کارڈ کی طرف نہیں جانا کہ ایک دم سے آپ کیا کرو جاؤ اور دو سو ڈالر کا پانچو ڈالر کا گفت کارڈ جو ہے نا وہ آپ بائک ہیں تو ہاں پہ یہ deliver to paxan لکھا ہے نا وہ دیکھنے غلطی آگی نا ہماری ہم یہاں کرتے ہیں اس آئیے دیکھیں اس میں دے رہا ہے کہ نہیں آپ کو یہ ماسٹر کارڈ دے رہے ہیں یہاں پہ آپ کیا کریں کہ ادھر سے آپ فاسٹڈ یا ویزا کارڈ لے لیں اس سے کوئی بھی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ قسم کے کارڈ ہیں اس کے پاس تو یہ کارڈ آپ ڈیوز کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے بجائے اس کے جو ہے کہ آپ جو ہے وہ سیٹل لوگ کریں اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے پچھ میں میرے خیال سے یہ ایک اماؤن لیمنٹ بھی آپ کو دے دے گا کہ اتنی سرٹن اماؤن کے بعد آپ نہیں زیادہ بائے کر سکتے ہیں اس میں یہ 200 کا یہ 206 ڈالر کا آپ کو ملا گیا 200 اس میں بیلس ہوگا سکس ڈالر جو ہے وہ یہ آپ سے اماؤن لے گا تو یہاں پہ دو تین کارڈ آپ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں یہ اس کے پاس ویزا بھی ہے وہ میں نے جس سے انہا آ گیا give me just one second let me check یہ دیکھیں ویزا بھی سیم پرائیس پر پرائیس سیم ہے around 6.95 جو ہے وہ آپ کو purchase fee جو ہے وہ اماؤن لے گا اور یہ دیکھیں وہ اماؤن اس کو اماؤن پیمنٹ sold out کر رہا ہے وہ تیسرا بندہ sold out نہیں کر رہا تو یہ 100% authentic ہے یاد رکھیں اماؤن پر جب بھی آپ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوں والمارٹ کے بھی نہیں والمارٹ کے نہیں ہے شاید انہوں نے ہوتا دیئے ہوگی تو یہ کافی دیر پہلے دے رہے دے والمارٹ کے بھی لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ کمپیٹیٹر ہیں دونوں آپس میں تو کچھ بھی possible ہے اگر آپ لوگ اس میں سے یہ سوچ رہے ہو کہ ہاں یاد یہ والمارٹ کے دے گئے دے گا تو نہیں ہو سکتا تو والمارٹ پر آپ نے بائن کر دی ہیں یہ ویزا ماسٹر دونوں میں سے کوئی خرید دیں بیسٹ رہے گا اور ایزی لی آپس کی جو ہے وہ پروڈکٹس بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈیفرنٹ جو ہے وہ یہ برینڈ بغیرہ ہیں ان میں سے کسی برینڈ کسی بھی برینڈ کا نیم یہاں پہ لکھنے جیسے یہ بیسٹ بائی سے دیتے ہیں تو بیسٹ بائی کبھی ہے مبنٹویس کا بکھا اور یہ سبوے بکھر سبوے دون کو چاہیے یہ ویزا کارڈ اگر ہم سر لیتے ہیں تو اس پہ کینسلیشن کا کوئی ایشو نہیں ہوگا اس پہ کینسلیشن کا ایشو آپ کو نہیں ملے گا اس پہ کینسلیشن کا ایشو اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کارڈ پہ جو ہے اڈریس ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو اڈریس آپ کا shipping اڈریس ہوگا وہ ہی آپ جو ہے بیلنگ اڈریس بھی ڈال دیں گے تو acceptable ہوگا کیوں یہ گفٹ کارڈ ہے سوری سر میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یعنی ہم بیلنگ اڈریس اگر اپنے warehouse کا یا پھر آپ center کا دیتے ہیں تو وہ ہی اڈریس ہم shipping کا دے دیں تو accept ہو جائے گا ہاں اگر آپ یہ کارڈ use کریں جو یہ والا gift card ہے تو پھر ہو جائے اور اپنا وارمارٹ سوری ایمازون پہ جب ہم کوئی بھی چیز list کرتے ہیں اگر وہ انوائسیز مانگتا ہے میں نے کل میں کہیں یعنی سن رہا تھا کہ ایمازون والمارٹ کی جو purchasing کی ہوئی ہوتی ہے اپنے inventory اس کی وہ اپنا انوائس accept نہیں کرتا اس میں کیا حقیقت ہے اوکے پہلی چیز تو یہ کہ والمارٹ اور ایمازون competitor جی اب والمارٹ پہ جا کے ایمازون سے چیز قرید کے بیچو گے تو وہ انوائسیز accept نہیں کریں کیوں وہ آپ کو clear cut بولتا ہے کہ بھئی یہ یہ میرے competitors کے ساتھ آپ نے نہیں جا اگر same issue آپ کے ساتھ ایمازون پہ آ رہا ہے تو it's hundred percent possible کہ اگر آپ ایمازون پہ بیٹھ کے والمارٹ کی پروڈکٹ اوٹھا کے بیچ رہے ہو brand کوئی بھی ہے تو وہ آپ سے جو ہے وہ invoices accept نہیں کرے گا but اس کے لیے آسان solution یہ ہوتا ہے کہ آپ brand سے بھائی کر کے بیچیں یا کسی اچھے authentic جو ہے distributor سے بھائی کر دیں arbitrage کر سکتے ہیں جب تک آپ limited product کے ساتھ چلیں پھر نہیں آپ کو کچھ بھی کہے گا جب آپ کیا کریں گے تین سو pieces چار سو pieces پائنسو pieces میں جائیں گے پھر آپ کو دس تیس pieces بھی نہیں دنگ کر رہے گی نہیں میں جو آپ والمارٹ سے اٹھا رہے ہیں product اس میں make sure کر دیں کہ ایمازون پہ دیں میرا basic سوال یہ ہی تھا کہ میں online arbitrage کے لیے دس بارہ unit اگر لیتا ہوں یعنی مختلف inventories buy کرتا ہوں تو اس کی invoices acceptable ہیں یا نہیں ہیں یعنی main سوال یہ تھا میرا بھئی invoices آپ سے وہ تب مانگے گا اگر ایمازون اس کو خود sell out کر رہا ہوگا تو آپ نے ایسی product میں نہیں جانا جس کو ایمازون خود sell out کر رہا ہے جی ٹھیک ہوگا ہاں جی اگر میں آپ اپنے پاس clear کر دیں پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے اگر وہ product پہ کوئی restriction نہیں ہے تو پھر آپ اس کو sell out کریں پھر آپ جہاں سے مرضی back کریں وہ ہر product کی invoices نہیں مانتا ہے جہاں آپ اس کو لگتا ہے کہ ہاں یا ادھر آپ پوچھنا کچھ there is something wrong وہ اس product پہ سر اگر سوری میں ایک اور چیز پوچھنے چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس یعنی USA کا وہ ہے اپنا credit card تو یہاں پاکستان کی IP سے اس میں کوئی issue تو نہیں آئے گا اگر میں buy کرتا ہوں اس چیزیں کوئی issue آئے گا کیوں نہیں آئے گا account بھی close آئے گا جس کا credit card ہے یہاں تک یہاں تک یہاں پاکستانیوں نے پچھنی چھوڑا آج سے سال پہلے ہی آپ کرتے تو چلتا اب نہیں چلتا ٹھیک ہوگا سر بہت شکریہ اچھا جی فیصل آپ بتا دیں اپنا question میں آپ کو unmute ہی کرنے والا تھا تو خود ہی انڈریز کر دیں جی فیصل ہیلو سر آواز آ رہی ہے جی جی آواز آ رہی ہے سر میرا question یہ ہے کہ آج کال جب ہم USA میں listing کر دیں تو وہ listing کی وجہ سے account deactivate ہوتا ہے اور انٹرویو ویڈیو کال ویریفیکیشن سر اس ایشو سے کیسے بچا جائے آج کل بہت زیادہ وال ویریفیکیشن کیا ہو رہے آپ کو سر جب listing ہم کریں ایک میرا ایک دوست نے بھی جس سر new account پہ listing کی تو account deactivate ہو گئی اور ویڈیو کال ویڈیو کال ویڈیو کال ویریفیکیشن کے لیے ری آرینج ہو گئی کہ مطلب آپ کی اب ویڈیو کال ویریفیکیشن آپ کی ویڈیو کال ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہوگی پہلے سر ہوئی ہے سر میرے پاس ابھی آج ابھی دکھ ایسا کوئی ایشو نہیں آیا جو میں آپ اس داس کو بھی یا جی کیوں دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں sometimes جب ہم account sign up کرتے وہ آپ سے ویڈیو پال ویریفیکیشن نہیں لیتا account approved ٹھیک ہے بٹ کیا ہوتے ہیں جب ہم listing کی طرف جاتے ہیں تو then وہ ہمیں کہتا کہ ہاں بھئی اب آپ اپنے account کو ویریفیکیشن کرتے ہیں پہلی چیز listing آپ ایف بی اے کریں سر ایف بی اے کام کریں آپ ویڈیو ویریفکیشن دیتے ہیں اس کی جی نہیں سر انٹرویو ایک ایک ہفتے بعد مطلب شیڈول ہوئی ہے ہاں تو شیڈول ہوئی ہے تو سمپلی ویریفکیشن پہ جائیں اپنا پاسپورٹ کے آئیڈی کارٹ پاس رکھیں جس پہ آپ نے آئیڈ سائن اپ کیا سر انٹرویل ایک کاؤنٹ ہے پاکستانی ڈیٹیل پہ تو میرا بھائی کسی کارٹ پہ بنا ہوگا نا کسی آئیڈی کارٹ پہ یا کسی پاسپورٹ پہ بنا ہوگا نا وہ اپنے پاس رکھیں دے صحیح سر ہو کے سر ہو دوسری کوسٹ نہیں ہے کہ یہ ایمازون کب یہ انوائسز مانگتا ہے جب کسٹمر کمپلین کرتا ہے پروڈک کے بارے میں یا ویسی ویسے ایمازون تین سے چار ٹائم ہوتے ہیں جس ٹائم پہ وہ آپ سے جو ہے وہ انوائسز مانگتا ہے پہلا ایشو کہ آپ کو ایسی پروڈک لسٹ کر رہے ہوں جو ریسنڈلی کسی برینڈ نے ریسٹیکٹڈ کی ہو کہ بھئی آج کے بعد یہ پروڈک جو اس کے علاوہ کوئی نہیں سیل ہوت کر سکتا تو وہ فوراں آپ سے انوائسز مانگے گا کیوں اس کو ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ریسنڈلی برینڈ نے اس پہ چینجز کی ہیں لیکن برینڈ نے آرڈی اس بندے ہوگا انوائنٹری سیل ہوتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے انوائنٹری سیل لی ہوتی ہے برینڈ سے تو آپ اپنی انوائسز دیتے ہیں وہ آپ کو ایمازون بتا دیتا ہے کہ بھئی برینڈ نے اس پرڈک کو رسٹکٹ کر دیا ہے بہت آپ کیا کریں اس کو سیل کرنے یہ جو انوائنٹری آپ کے پاس ہے فردہ آپ کو پھر اگر پرمیشن لینی پڑے گی برینڈ سے اگر آپ ایک تو انوائسز کی ہوتی ہے سیکنڈی کیا ہے سیونٹی پرشنڈ پاکستانی پیچھے یہی بزنس کر رہے ہیں ایک برینڈ اٹھاتے ہیں اس کو لگاتے ہیں جو ایس میں پہلے برینڈ سے دس بیس پچاس پرڈکٹ کری دی اس کو لگا دی برینڈ جو ہے وہ ایمازون پہ اس کو انگیٹ کروا لیا انوائسز دے گئے برینڈ کی اویشن پرڈکٹ انگیٹ ہو گیا سیکنڈ فارم کیا کریں گے اس کی کوپی ریڈی کروائیں گے چائنہ سے برینڈ سیم پرڈکٹ بیچ رہے ہیں سولہ ڈالر کی پندرہ ڈالر کی چائنہ آپ کو کوپی یو ایس میں پہنچا دے گا پائیں ڈالر وہ پائیں ڈالر والی کوپیز بیچیں گے بیٹھ کے وہاں پہ جب پکڑ گیا ہمیں رکھائیں گے کہ بھئی ہم تو ہم بھی یہ کہہ رہے تھے ہمیں پھر پکڑ لیا تو یہ پچھلے تین دو تین ماہ میں میں نے یہ سارے کے سارے یہی کیسیز دیکھیں کہ سارے لوگ جتنے جتنے لوگوں کے پاس ابھی تک بھی ایف بی اے بے انوائسز کا ایشو آ رہا ہے وہ سارے کے سارے چائنہ سے سورس کریں جبکہ برینڈ یو ایس کا ہے چائنہ کیسیز کو بنا سکتے ہیں پہلی چیز میں آتھرائز سپلائر ہی نہیں ہے چائنہ کا تو پھر آپ چائنہ سے کیوں بائی کر رہے ہیں ٹی سی جیز میں چائنیز کی ایک اچھی بات ہے کہ جب وہ آپ کو پروڈک دیں گے نا آپ کو بتا کے دیں گے کہ بھئی یہ اریجنل نہیں ہے اریجنل جیسی ہنڈر پرشنٹ سیم ہے بڑے اریجنل نہیں ہے کیوں اریجنل کو کہیں گے آپ کو برینڈ سے ملے گی تو اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ بھئی پچیس تیس ڈالر میں پروڈک بکری ہے برینڈ دے رہا چوتہ ڈالر کی برو کے اس میں سے دو ڈالر بچ رہے ہیں آپ پانچ ڈالر کی چائنہ سے اٹھا لیں بیس ڈالر بچا دے گیا تو یہ ایشوز آ رہے ہیں جس کی ایک دم کی انوائیسز کا جنجرٹ پڑ گیا کہ بھئی ہم آزمان نے ابھی لاسک کر دیا اس نے کہ بھئی اگر کوئی بڑا پرینڈ ہے دو سو سے زیادہ کی انوائیسز سنلوٹ کریں وہ فوراں آپ سے انوائیسز مانگ لیتا بھئی جو آپ سیل کریں ذرا اس کی انوائیسز تو سمنٹ کریں کیوں بہت سارے لوگ بھی نہیں پہچاند سکتے کہ وہ انوائیسز ہے اس طرح کی کچھ پڑکس جو مجھے دیکھنے کو ملی ہیں کہ آپ اریجنل ہی ہاتھ میں پکڑ کے بھی نہیں پہچاند سکتے کہ ان میں سے اریجنل کونس ہیں اور جو کاپی کیوں وہ برینڈ بھی چائنہ سے بنوارا ہوتا ہے تو آپ بھی جب جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ علی بابا سے وہ سپلائیٹ اٹھ لیتے ہیں جن کو کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا رہے ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو یہ ایشو آ رہا تھا اس کی وجہ سے پرشید بنا میں یہ سارا جنڈٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایوری سیکنڈ پرسنلیس جو ہے نا وہ لکنگ پور انوائیسز کے بھائی انوائیسز 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 آہ اسے سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا ایماغون کسی چیز پہ انوائیس نہیں مانگتا تھا ایون تو جو ہے وہ جو گیٹڈ بھی بڑی لیپٹڈ تھی ابھی تو اس نے جتنی بھی جو ہے وہ ساری کی ساری آلموس بڑی پروڈکس کو جو ہے گیٹڈ کر دیا کہ نورملی ہی کوئی بندہ سال آوڈی نہیں کر اور سر یہ دوسری بات یہ ہے کہ پروڈکٹ مل جاتی ہے ہنٹنگ کر کے اس کی سورسنگ نہیں ملتی سورسنگ اس کی اس لیے نہیں ملتی کہ آپ جتنے بھی بڑے جو ہے وہ سپلائر ہیں آپ اس کے پاس گئے ہیں آپ نے ان کو چیک کیا آپ آسان سلوشن کریں کہ آپ اپنی پروڈکٹ لکھیں اس کے برینڈ پہ چلے رہے ہیں برینڈ سے جا کے چیٹ میں بات کر لیں اگر وہ چیٹ کی option available ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ اپنے authentic supplier کی list دیتے ہیں sorry authentic distributor کی list دیتے ہیں وہ list دے دیتے ہیں 70-80% chances ہوتے ہیں کہ وہ list آپ کو دے دیتے ہیں until unless کہ آپ اس time پہ تانگ نہیں کریں صبح opening time ہو آپ اس کو تانگ نہیں کریں 9-10 بڑے کا US time ہو آپ تانگ نہیں کریں برینڈ کو اب 12 سے ایک بجے دو بجے کے درمیان کو ایک جو ہے وہ چیٹ اگر live chat اور ساری sites ہی ہیں برینڈ کی رہا پر live chat ہے live chat میں سے صرف پوچھ لیں کہ یہاں مجھے آپ کے authentic distributor کی list مل رہے گی دیکھا جب آپ کو کہیں گے ڈھیک آپ دے دیتے ہیں otherwise آپ سے email require کرلیں گے آپ اپنی email دے دیں تو آپ کام دے دیں گے تیسی چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ distribution model پہ نہیں گئے وہ خود ہی جو ہے وہ لوگوں کو distribute کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پھر پوچھ لیں گے کہ آپ two distributor چاہ رہے ہیں یہ all and that تو آپ اس میں try کریں کہ ان کو convince کریں مجھے last time بہت حسنی تھی کسی نے گروپ میں بچے نے میسے کیا تھا کہ بھئی دس سو لوگوں کو reach out کریں دو لوگوں کو apply دیتے ہیں وہ billion ڈالر کا مانے والی companies دو دو دوار والے clients کو پوراپلائے دیں گے اب خود سوچیں نا کہ آپ کو ایک جگہ سے ایک لاکھ ربے کی انکم آ رہی ہے تو آپ دو دوار والے کو priority دو گے نہیں دو گا مجھے آپ آپ کا دل گرے گا ہاں یار میں ایک لاکھ والے کو deal کرتا ہوں میں جنڈیٹ فری رہتا ہوں بانکہ ایک لاکھ والا جانے اور اس کا کام جانے تو آپ کو ہمیشہ پہلے authentic distributors دونے ہیں پھر کیا کریں ہر state میں جائیں اپنی اپنی state میں یہ میں بھی کر کے بھی نکھا دیں مجھے پان سیکنڈ میں درہا اوکی جی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ let's see all sellers in what in chile lost because دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ لیتے ہیں آپ کسی بھی state میں جو ہے وہ دیکھ لیں آپ کے باس یہاں پہ جو ہے اب آپ لے تھوڑا سے نیچے سکرول کرتے ہیں آپ کے پاس map location آپ دیکھیں سارے closed ہیں کیونکہ اب ان کی جو ہے وہ night time ہے اب یہاں پہ more places پہ آپ click کریں گے اور پھر آپ کے پاس یہ والے جو R&L یہ سارے اچھے جو ہے وہ wholesalers ہیں وہاں بھی ہے distribution wholesale اب اس طرح کے اب ان ساروں کو reach out کریں گے تو وہ سکتا ہے ان ساروں میں سے بہت ساروں کی websites پہ بھی بہت ساری information available ہوگی یہ دیکھیں ان کی websites بھی سامنے دی ہوئی ہیں کافی ساروں کی ان کی websites پہ بھی پہ چلے جائیں گے لیں گے then اس کے بعد آپ کیا کریں کوئی بھی کھولیں کوئی بھی نیو جرسی نیو یورک کلیفورنیا جس جسٹیڑ میں بھی آپ کو کام کرنا ہی ہے یہ جتنی بھی distribution سے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس آگئی ہیں بھی ان کی websites آگئی ہیں اب ان کی websites آگئی ہیں سب سے پہلے جائیں ویبسیٹ پہ یہ پاکسانی یپ پہ اپن نہیں کرنے دے رہے ویبسیٹ کچھ لوگوں نے log کیا تو پاکسانی یپ پہ اپن بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ ان کی products ہیں انہوں نے ساتھ ہی جو ہے وہ prices بھی ڈالی ہوئی ہیں تو آپ ان سے بات کر لیں کہ بھئی مجھے بلک میں چاہیے ہو سکتا ہے بلک میں اور prices کم کر دیں گے بھی کا گز سکتا ہے اچھا کچھ ایسے بھی ہیں یاد رکھیں ان کے پلیسیز لازمک کر لیں وہ آپ کو کہیں گے کہ بھئی ہم اٹلیس ٹرک سپلائی کرتے ہیں ٹرک سے کم دیتے نہیں ہیں اچھا دی اچھا دی اچھر بیسٹ پی پین جو ہے نا وہ جس کو آپ ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں یہ براوزک ہے براوزک کو آپ کریں اپنے پاس انسٹال اور براوزک کو جو ہے وہ انسٹال کر کے یہاں سے سٹارٹ ویپین کر دیں گے تو یہ یو ایس کی لوگیشن آپ کو دینا شروع کر دیں سائٹس اوپن ہو جاتی ہیں پھر آپ اس طرح سے ان سے جو ہے نا وہ بات کر لیں ان کے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ پہ چلے جائیں کانٹیکٹ پہ ہی آپ کو کافی ساری چیزیں پوچھ رہے ہیں یہ آپ ان کو بتا دیں اگر کانٹیکٹ کوئی بھی میسج ہے یہاں سے کر دیں کال کر سکتے ہیں یہ چیٹ کی اپشن نہیں دہ رہے رہی اور شاپ پہ جائیں گے تو یہ پروڈکٹس ان کے پاس ہیں یہ پروڈکٹس دیکھ لیں آپ کو جو ہے یہ ساری کٹیگریز کی پروڈکٹس ان کے پاس پڑیوں گے یہ پروڈکٹ ہے اور یہ میں پروڈکٹ دیکھتا ہوں اس کو اپن کرتا ہوں اس کے نیم کو میں کاپی کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں گوگل میں میں اس کو اپن کر دیتا ہوں والمارٹ میں بھی پڑی ہوئی ہے ایمازون میں بھی پڑی ہوئی ہیں اوکے دیکھیں وال ایمازون کتنے کی بیچ رہے ہیں اوکے دیکھیں ایمازون یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں کھوٹی ٹوڈ آگا دیکھیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے یہ جو میری ڈسٹیبیشن ہے جہاں سے میں اس کو لے رہا ہوں یہ دیکھ لیں گے ہمیں کتنے کی دیتی ہیں اوکے جی یہ ٹویل پائنٹ ڈائنٹ ڈالر کی دے رہے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کوانٹیٹی انوال تو نہیں ہے ہاں جی یہ پیک آف ٹویٹی فور ہے یہ اب دیکھیں گے یہ ون پائنٹ پوروزی باکس پیک آف ٹویٹی فور اور اب ہم یہ بھی یہاں سے دیکھیں گے ون پائنٹ پوروزی اب یہ پروڈکٹ سیم ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ جب آپ کو یہاں سے بائے کر دی ہیں ایڈ کو پاٹ کرتے ہوئے آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھئی اس میں جو ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ ٹویٹی فور والی سرونگ ہے اگر میں ٹویٹی فور والی سرونگ چاہیے تو مجھے کیا کسٹ کرے گی یہ آپ کو فورم بتا دیں گے کہ ہاں بھی اس میں یہ کسٹ ہے اور یہ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی اور اگر یہ مہنگی بھی ہے تو کوئی اتنی جو ہے نا وہ بڑی بات نہیں ہے مہنگی بھی ہو سکتی یہ ایسا نہیں ہے کیا آپ کو ہنڈر پرسنٹ وہ ہی ملے گی جو انہوں نے کہنا ٹھیک ہے بھائی جانا ہے تو ہم نے ان کو تو جو ہے نا وہ سستی پروڈکٹ دے کے بیجھنی ہے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ایسا نہ ہی ہے آپ صرف ایک دفعہ ان سے پوچھ لیں جب آپ پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ پروڈکٹ ان کے پاس جو ہے وہ ہے اس طرح کی یا نہیں ہے یا اس پرائیس میں رینج میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک آپ نے ڈسٹیبیٹر چیک کر دیا ٹھیک ہے سیکنڈ ڈسٹیبیٹر کی طرف آگے یہ لینی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا گیٹ کوٹ کی طرف چلے جائیں گیا اس کو تھوڑا سب پڑھ لیں گے بھائی کہ الڈی میں کیا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس واقعی کچھ نہ ہو آپ کے کام کا تو آپ اس کو چھوڑ دیں یہ یہاں پہ آئیں گے ان کے products line کو جو ہے اب وہ دیکھتے ہی ذرا یہ بڑی company ہے یاد رکھیں ان کریں ان investors تک کے جو ہے وہ ڈاب بھی یہ میں ہمیں پیکر ان ایمبیل ہائی ایمیشنلس ٹھیک ہے یہ آپ کو دیتے ہیں کہ ان کی یہ دیکھیں اچھی خاصی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ یو ایس میں بھی ایک دو تین چار چار جگہوں پہ ان کی جو ہے نا وہ بلکہ چار جگہوں پہ جو ہے وہ یو ایس میں ان کی جو ہے وہ ہے آرڈر فلسلمنٹ کی سروسیز بھی دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو آپ ان سے بات کر لیں گے تو یہ بڑا سکرائے رہی ہے آپ کو فورا ان جو ہے وہ آپنگ پروڈکس اور پوری ڈیٹیل دے لے گا کہ بھئی یہ یہ ڈیٹیل دے ہیں میرے پاس اکی دیکھ لیں دی ٹو سی اور بی ٹو بی اپریشنز اوکی بی ٹو بی اپریشنز والا ہی گندہ ہمیں چاہیے جو بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ برینڈ سیلو کر سکے دیکھ لیں اور پھر ان سے آپ بات کر لیں کہ ہاں بھئی مجھے جو ہے لیٹسی یہ میں پھوٹ پیر میں دیکھتا ہوں تو پھوٹ پیر میں جو ہے اوکی یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرے خال سے زیادہ نہیں کچھ بتایا ہوا بس اپنے بارے میں کچھ انہوں نے بتایا ہوا ہے بہت آپ کیا کریں گے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ اس پر کلک کریں گے اور دیکھیں گے کانٹیکٹ کرنے کے طریقے کتنے نہیں آئے ہیں اور ایسا بلکل نہیں سوچنا ہے کہ میں ان کو ایمیل کروں گا تو یہ صرف بیٹھے ہوئے ہوں گا کہ کب ایسے آپ ایمیل کریں گے ہم فوراں آپ کو رسپونس کریں گے اوکی اب یہاں پہ آپ دیکھو گے تو جو ٹائٹل نہیں یہ جو ٹکلی یہ جو ٹکلی کیا اور اگلی اس اوکی جی اب اس یہاں سے آپ ایمیل فائنڈ آؤٹ کرنے گی جو ہے وہ اپنی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس کہیں ہے کہیں سے آپ کو ایمیل کو ایسا مل دے نا کہ جس ایمیل کو جو ہے وہ آپ لے کے چل سکو یہ سیلز انکوائری جو ہے وہ آپ یہاں سیلز ڈیلیمنٹ کو انکوائری آپ بزنس ایمیل دیں اپنی کمپنی کا نیم دے اب یہاں بھی یہ جی میل نہیں ایکسپٹ کرے گا سیکنڈ یشو کہ بہت ساری لوگ ہوت سیل تو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں اپنی ویب سیڈ بنائی ہوتی ہے نہ ایک پر فیشنل ایمیل بزنس ایمیل کے علاوہ یہ ایمیل ایکسپٹ نہیں کرے گی یہ دیکھیں جی میل سے کریں گے آپ یہ آپ کو رسپانس ہی نہیں کریں گے کمپنی کا نیم بزنس کا ایڈرز کمپنی کا ریونیو فون نمبر یہ سیکنڈ ویڈیس چیز ہے تو بھئی آپ کی کمپنی بنا گیا رہی ہے ٹھیک ہے یا آپ جو ہے وہ کیا اس میں کس لیول تک جانا چاہ رہے ہیں بائیں آپ کا لیول کونسا وہ یہاں سے آپ کو دیکھیں گے یہاں سے بتا دیں کہ کہاں سے آپ آئے ہیں ٹھیک ہے جی reason of contact بتا دیں کہ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے partnership inquiries ہی ہوگی ہماری investor relationship تو ہوگا نہیں تو partnership inquiries پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں کا آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈال دیں گے جو کہ آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہوگا یہ طریقہ ہے سیکنڈ تھرڈ ہر سپلائر کی چیزیں ڈیفن ہو ایسا نہیں ہے کہ سب کے پاس سیم ہوگا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے دن جائیں گے اور آپ کو سب کچھ ملے گا ہاتھ پہ رکھ کے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے آپ آئیں تو آپ جو بھی پیشنا چاہیں ہم آپ کے لیے لے کے کھڑے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا budget ball limited ہوتا ہے اوکی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں میرے خیال سے یہ جو ہے packaging service دے رہے ہیں ہاں جی ان کے پاس جو ہے وہ نہیں pick and pack کی service دے رہے ہیں کریئے ہمارے کام کریں ایسے بھی کچھ لوگ آپ پاس آئیں گے جو pick and pack کی service جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہوں گے یہ لیں بٹریقہ یہ ہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ آپ ڈیفرنڈ یہاں میں اور بھی ڈال کے دے دیتا ملک ہے ڈیفرنڈ سیٹیز بٹا دے تو یہ نوپار میں کوئی یہ تو میں بتا نہیں دے اور بہت سارے ہیں وہ بڑے جتنے بھی برینٹ ہیں وہ فیلڈیفیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں نہیں یہ فیلڈیفیا میں بیٹھے ہوں گے یا وہ آپ کو ملیں گے ڈیلویر میں ملیں گے ٹیکساس میں ملیں گے اب یہاں بھی دیکھو اچھے خاصے برینٹ آگیاں ڈیسٹریبیٹرز آگیاں ٹھیک ہے پھر ڈیفیر ڈیسٹریبیشن یہ بھی اچھے ڈیسٹریبیشن ہیں ان کا آپ کو ایک ویریفائی ہو جائے گی چیز ٹھیک ہے جو کوئی بندہ ویریفائی نہیں کر سکتا ہے ایسے نورملی وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ان کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا یہ فیزیکل لوکیشن والی جو ہے وہ سائٹس ہیں یہ وہ ڈیسٹریبیٹرز ہیں یا یہ وہ بندے ہیں جو ایک فیزیکل لوکیشن رکھتے ہیں یہ جن کی فیزیکل لوکیشن ہے اوٹی سی اوکے یہ اوٹی سی سٹورز ہے ٹھیک ہے ان کا آپ دیکھ لیں یہاں بھی آپ کی میرے کل سی کچھ اور ہے یہاں بھی ان کو دیکھتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ بڑی کمپنی ہے یہ آپ کو لازمی جو ہے نا وہ یہ کارگو تک بھی میرے خیال سے جو ہے نا وہ سٹل آنگ کرتے ہیں تو یہ اس کو تو پہلے گلوز کر دیں دو چارہ ہزار کی ڈالر کی یہ ایکسس ڈنائیڈ آگیا اس کو ہم اوپن کریں گے یہاں سے ڈیو ایس براوزک ڈیو پی این سے ہم اس کو اوپن کر دیں گے یہ لیں یہ لیں براوزک ڈیو پی این کو اوپن کر کے میں نے جیسے اس کو ریفریش دیا وہ دیکھئی گا بھی جو ہے نوارے گی سیشن کی بھی موسٹ جو پڑے ہیں انہوں نے ایکسس ڈنائیڈ آپ کی کی ہوگی کہ وہ کیوں کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی جو ہے ایک لیمیٹیشن لگائی ہوتی کہ اس سے باہر کے سائٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے تو اس لیے آپ کو یہ اس طرح کی جو ہے وہ issues بھی ملیں گے ملیں گے اگر آپ کو لگے کہ ڈسٹیبیشن کے ساتھ ہمارے پاس نئی سیارہ تو ڈسٹیبیوٹر کر دی رہے ہیں دی رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اور جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈیم آپ کے پاس آگئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو چیک کریں کہ یہ کون کون سی پروڈک کے جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹر ہیں اور یہ کیا کیا پروڈکٹ اپنی آفر کر رہے ہیں آپ اسی حساب سے سپسٹل ڈاؤن کر دی رہے ہیں ڈسٹیبیوٹر اور بول سیلر اس طرح کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ نیم آپ اس کو ڈالیں گے جب کوئیریز تو پھر وہ آپ کو جو ہے نا وہ دے گا اوکی دی یہ شوز، مین، کیڈز، ویمین میں کام کر رہے ہیں اوکی دی شاپ گفت کارڈ یہ گفت کارڈ بھی ابن دو آپ کو دے رہے ہیں آپ کو اوپر دیکھ رہے تھے پہلے گفت کارڈ ہمیں انہی دونوں سے لینے جو ہم نے آرڈی دیکھ لی ہے امازن اور میکسوے ہے وہ والمارٹ پہ جا سکیں وہ اس کو وغیرہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو ملے یہاں پہ یہ دیکھیں مائی اکاونٹ پہ آتے ہیں شپنگ اینڈ ڈیلیوری کی یہ سپورٹ میں بھی آپ پہلے دیکھیں گے نا تو یہ سارا آپ کو شپنگ اینڈ ڈیلیوری یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ پوری اٹھٹیل دی ہوگی کہ بھئی ہماری جو ہے یہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ اس کو پلفل کر سکتے ہیں تو دیکھیں اوکی یہاں پہ ہمارا نہیں ہے اکاونٹ اور سائنن کریں گے اگر اکاونٹ ہوگا اگر آپ کو اکاونٹ سائن اپ کرنا پڑے گا جب آپ سائن اپ پہ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ سے پردر کونسی ریکوائرمنٹ مانگ رہا ہے اس کی ریکارڈنگ بھی میں نے اس لیے کر دی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے کچھ چیز مس کر دی ہو تو آپ بعد میں تصلی سے اس کی ریکارڈنگ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ رہی یہاں سے جو ہے نا اوپس نیو آرائیویلز آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی that's it ڈانے ہم نظر اس کو اس کی ورائے ہمارا انترنیٹ سلو ہو رہا ہے ڈی پی ایس کے ورائے سے آپ کا انترنیٹ سلو ہوگا انترنیٹ سلو ہوگا یہ بھی چیز یاد رکھیں ڈی پی این کے ورائے سے اوکے امیرکا یہاں بھی دیکھیں ویروس ویروس یا ویروس کیسے رسیس کے لئے ہمیں ویروس تجھ رہے ہیں میں تو ملسل پروڈکس چاہیے ہیں اوکے دیکھیں یہ بھی نہیں اب سیکنڈ جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں اچھا ہی آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جب آپ اس طرح سے لکھے کریں گے تو اس کے ٹاپ جو ہے وہ دیلر یا دیسٹریبیٹر جتنے بھی ہوں گے وہ آپ بتا دے بات اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ مکس کمپنیز ہوں گی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہی یہ ہی جو ہے نب ہوں گے دیکھیں ون سٹوپ سلوشن میں آپ اوپن کر دیں اس کو یہ آپ کو بتا دے گا یہ ویبسٹ میں نے اوپن کر دی ہے یہ بڑے ڈسٹریبیٹرز ہیں سارے کے سارے یہ سب زیادہ ہی لیکن ٹاپ ٹوڈ ڈسٹریبیٹرز آپ لیکھ لیں ٹاپ ٹوائز ڈسٹریبیٹرز لیکھ لیں ٹھیک ہے اب اس کی پہ جائے اگر آپ اس کو سٹیٹ وائز کریں گے ٹھیک ہے ان نیو یورک ڈسٹریبیٹرز جتنی کمپنیز دیکھیں گے ساری آتھینٹی کو یہ ایک ریبیو سائٹ ہے جنہوں نے موسٹی کمپنیز کے ریبیو کیا ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیفنٹ کو اگین وہ گوبل پہ لوگیشن ساتھ ہیں اس کو بھی نئی سائٹ میں کھول لیں تو یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کے پاس جس چیپٹو جو ہے وہ آ رہے جو نیو جرسی میں مل رہیں گے آپ کو یا نیو یورک میں مل رہیں گے یہ ان کی آل پرڈک لائن ہے یہ آل پرڈک چیک کر لیں یہاں پہ جتنی بھی ہیں دیکھ لیں پہلے کہ وہ آپ کو کام کیا ہے یہ میڈ بیسٹ فوٹ ہے اس طرح کی چیزیں کوئی بھی ٹوئیریز ہے یہاں سے دیکھ لیں وقت لائیو چیٹ کی اپشن ان کے پاس بھی نہیں ہے تو آپ کو کول یا ایمیل بھی کرنی بڑے گی یہ پرڈکٹ اور سرس لائن دیکھیں گے پرڈکٹ کٹیگریز آپ دیکھ لیں تو یہ ان کے پاس ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں جن کی پرڈکٹس ہیں یہ بھی اراؤنڈ فوڈ کی ہی ہے میرے خیال سے ہانی یہ پریش فوڈ کی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ لیں گے یہ یہاں پہ بھی کچھ جو ہے وہ کمپنیز کے بارے میں ان ڈیٹیل ہیں انہوں نے لکھا ہوگا کہ بھئی یہ کیا کیا کر رہے ہیں کس کس جگہ پہ ہیں اور کس طرح سے یہ کام کریں ایک سو سات فرم ہے ان میں سے ایک بھی آپ کو کام کی مل دے آپ کی تو فیر اناف کہ بہت چھدری سے آپ کو ڈیل کر لیں گے تو یہ کلچ کو بھی جو ہے وہ آپ کو پاپی ہلپ کر دے گا اس طرح سے آپ کو بان بے بان جا کے سارا کچھ چیک کرنے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہاں بھئی میں گھر بیٹھوں گا میں لیپٹاپ کھولوں گا ٹک 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 پہنے دو ورڈ لکھنے ہیں آپ کو یہ ساری ایفرٹس مارنا پڑے گی لنکڈین پہ جانا پڑے گا لنکڈین پہ جا کے جتنی بھی ڈسٹیوشنز ہیں ان کو چیک کریں وہاں پہ لکھتے سرچ کر لیں کہ ڈسٹیوشنز ہیں نیو یورک لکھ لیں نیو جرسی لکھ لیں پھر اس کے بعد بروکلین لکھ لیں جو بھی آپ سٹیٹ 48 سٹیٹ ہیں کسی سٹیٹ کے آپ نام لکھیں تو اس کے آپ کو ملیں گے اور ہر سٹیٹ میں آپ کو ہزاروں کی دکار میں ملیں گے ان میں سے دو چار پاہنگ تو آپ کو پروڈک دیں گی لیکن وہ ساری ایفرٹس ہوں کی جو جو آپ کو ملیں گے جی مبشر ہوپس ہو کہ اس سے کافی حد تک آپ لوگ کو ایڈیا ہو گیا اکی اکرا کا کسٹن تھا کہ ہمیں اسلام علیکم کسٹن ایک یہ ہے کہ اگر اگر ہم ریٹیلر سے مال لے رہے ہیں مگر اگر انوائسو کی سسپینشن آگئی ہے تو اس کا حل کیا ہوگا اگر ریٹیلر جو ہے وہ اتھینٹی کے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اچھا ہے بڑا سٹور ہے لیٹسی آپ پاسکو سے بائی کر دیں آپ کی انوائس ایکسپ ہو رہے گی اچھا نہیں اگر والمارٹ سے کر رہے ہیں تو اس کی کیا جی والمارٹ سے اگر کیا کر رہے ہیں والمارٹ سے کر رہے ہیں تو سیکنڈ سلیوشن کیا ہوتا ہے لیٹسی آپ نے والمارٹ سے بائی کر دی آپ کو اس نے بکڑ دیا ٹھیک ہے وہ آپ کو نہیں ابھی جانے ہی نہیں دے رہا کہہ رہا ہے کہ بھئی دیں انوائسو کی انوائسو کیا آپ کیا کریں گے آپ والمارٹ کی انوائسو سپیٹ کریں گے جب آپ والمارٹ کی انوائسو سپیٹ کریں گے تو وہ آپ کو کرے گا ریجیٹ پھر سیکنڈ سلیوشن آپ اس کو دیتے ہیں آن کال آپ کال کریں گے امیزون کی اٹھنٹیٹیو سے اس سے ان ڈیٹیل ڈسس کریں گے کہ ہاں بھئی میں نے والمارٹ سے بائی کر رہا تھا کیونکہ میرے پروڈک ٹھیک نہیں رہا تو دن میں اس کو جو ہے پسیل آگ کر رہا ہوں تو میں جو اس بھی ایلیویے موڈل کروں کو ایلیویے موڈل نہیں کر رہا جس سے ڈاپ جیو دن وہ آپ کو سیکنڈ اوپشن یہ دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں اب برینڈ سے بائی کریں فردر اور فیوچر انوائسو جو اس کو بولتے ہیں فیوچر انوائسو اسے سبت کر دیں کہ بھائی یہ فیوچر کے لئے میں نے سو پیسز جو ہے وہ برینڈ سے بائی کر لیں یہ میری انوائس ہے میں ابھی برنڈ سے بائی کر رہا ہے اس کو سیل آٹ کروں گا اگر فیوچر انوائسو کھائیرہ کیا کہتے ہیں اگر انرینجگ رہا ہوں تو پھر اس کے لئے کیا کہتے ہیں والمارٹ کی انوائسو ہی چلائیں پھر پر کیا نہ ہو اگر فیوچر انوائسو کھائیرہ Respites نہیں ہے ہمارے وائس سے آپ کو بتایا تھا کہ گفٹ کارٹ پرچیز کر رہے تھے وہ کافی کینسل کر رہا ہے یوکے کی لیم ٹیٹی کے اوپر وائس ٹانس وائز بنائے ہوئے ہیں ہم نے اور ہم اوڈر کرتے ہیں اوڈر دستی کینسل اور اس کے علاوہ اگر ہم گفٹ کارٹ پرچیز کرتے ہیں انیوزیل ایکٹیویٹی میں ڈال کے وہ بند کر دیتا ہے گاؤنٹ آپ کے آئی پی سے کچھ تو خندہ ہوا ہوگا آپ کتنی کس پہ آرڈر کر رہے ہیں والمارٹ پہ کر رہے ہیں ہم شیبہ پرڈکٹ ہے شیبہ کا آپ جان رہے ہوگے بہت اچھا بنائے ہیں اس کو ہم آرڈر کر رہے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں ٹھیک وان مینٹ بعد ہمارا آرڈر کینسل اوکے آرڈر کہاں پہ کرتے ہیں والمارٹ پہ کرتے ہیں والمارٹ جو ہے وہ آلموش پاکستانی آئی پیز پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ والمارٹ کا آپ کو ہسٹری بنا ٹھیک ہے ہسٹری پہ اس طرح سے بنانی پڑے گی ایک ایک دو دو فرادک جو وہاں پہ رہنے والا ہے وہ اتنی بائنگ نہیں کرتے جتنی ہم لوگ بائنگ کرتے ہیں وہ دروپ شوپنگ کرتے ہیں جو ہے وہ ایف بی ای پر فرس ٹھیک ہے جو وہاں پہ رہنے والا بندہ ہے اس کی تو بائن ہی پورے مہینے میں دو سو ڈالر تین سو ڈالر چار سو ڈالر کی ہوگی میکس والمارٹ سے ہوگی تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں بھئی یہ لوگ جو ہے وہ بیج رہے ہیں اس کو بھی بتایا کہ بھئی میرا کمپیٹیٹر ایم آگا اور ایم آزون پہ وہ پروڈکٹ بک رہی ہیں ٹھیک ہے دوسری یہ ہے کہ برینڈ بہت کمپلین کرتے ہیں ابھی والمارٹ کو کیوں والمارٹ کو ہر پروڈکٹ جو ہے وہ مل گیا ہے فور سلنگ بڑا اگر والمارٹ سے آگے لے کے لوگ اس کو ری سیل کرتے ہیں تو وہ سامنے والمارٹ کے لیے بھی ایشو بنت دی ہے اوکے سر اور اگر اگر ہم پائنیر کو گیرا سے اوڈر لگائیں اور اس کا کیا حل ہوگا پیوریر سے آرڈر کریں لیکن آرڈر کیا کریں سٹارٹ میں دو آئٹم کر دیں تین کر دیں جہاں دیکھیں شپنگ بن رہی ہے نا دو آئٹم پہ اگر آپ کو فری شپنگ کر دیتا ہے تو آپ صرف اتنے ہی آرڈر کریں دو تین آرڈر کر دیں نہیں اگر ہم نے کرنے ہی ہو گفٹ کارٹ بائے تو وہ ایزی ہو جائیں گے وہاں سے کس سے والمارٹ سے پائنیر کے کارڈ سے ہاں اگر آپ پیوری کریں گے تو آپ سے گفٹ کارٹ بائے ہو جائیں ہاں کیونکہ بڑے پریشان تھے ہمارے کافی اوڈرز نہ مسئلہ آ رہا تھا آپ سے کافی ڈال آ رہا تو مجھے بتانے میں آپ سے کچھ پر تینکٹ کر رکھے رکھے نا آپ کو سنٹل داؤن کر رکھا رکھا اوکے ساتھ تینکیو ملکب اوکے جی فردر اچھا جی اکرا کا کوششن تک آپ کو سارے جس میں بھی کوششن ہے چیٹ میں بھی وہ لے لیتے ہیں بان بائی بان پھر آتے ہیں اچھا جی کوششن جو تھا وہ کیا اچھا جی کیا تھا یہاں میں میرے نظر دور ہے کلائنٹ اس پر رسک نہیں لینا چاہتے ہیں لوگوں نے ڈراؤپ شو بھی کر کر کے کر کر کے وہ لوگوں کی تباہی جو ہے نا وہ ہوتا رہی ہے کیوں اس کے تو ہاتھ سے لگے نہیں ہوئے اگر آپ نے سیجس سنجل کہ کوئی بھی ایک ایسا بندہ ہے جس کے جو ہے نا وہ پچاس ہلا ڈالر کل کو ڈپو دے ایسا بھی ہے جس کو آپ نے آن لائن ہائر کیا تو جس کو آپ نے آن لائن ہائر کیا ہو تو آپ کیا کریں گے آپ اویسلی پریشان تو ہوں گے نا بھئی ایک دو روپے تو ہے نہیں اگر بیس ہزار کسی کے بھی ڈالر آپ جو ہے وہ اس میں آپ کا جو ہے وہ ہٹک رہا ہے امازون میں نہیں کلیر ہو رہا تو مطلب ایک کروڑ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک کروڑ نہیں تو ساٹھ سترہ ہزار تو بنتا ہے نا ساٹھ سترہ ہزار ساٹھ سترہ لاغ روپے کچھ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی it's normal اماؤنٹ کہ آپ کو ہر کلائنٹ اس بیس ہزار دولار کا بجٹ دے دے گا تو اس لیے ابھی کلائنٹس جتنے بھی ہیں وہ کھوڑا سے اشیار ہو گئے انہوں نے کہا بھئی آپ پہلے دکھائیں اب کرتے کیا ہمیں کوئی اکاؤنٹ بغیرہ دکھائیں then ہم اس پر ریویٰ لگ ورکنگ کریں گے کیوں ہمارے پاس totally fully equipped نہیں ہوتے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے ہم IP چیک نہیں کرتے ہیں بہت سارے شورنٹس ایسے کرتے ہیں وہ IP complaints چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے IP شور تو نہیں آرہے وہ بس کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی خریدے ہیں وہ بھی خریدے ہیں بعد میں آئے گا تو client issue آئے گا آپ کا تھوڑی کچھ آئے گا تو اس لیے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے ابھی client پھر ہائٹ کرتے ہیں otherwise پہلے کیا ہوتا تھا آپ facebook group میں جا گئے کسی میں بھی اتنے سارے group سے ایک course لگاتے تھے client کی line لگ جاتی تھی یار میں even تو clients ابھی بھی ہیں میرے بعد بہت سارے لوگ آتے ہیں ایک ہے وہ آتے ہیں میں بھی میری ایک کل بندے سے جو ہے وہ بلکات رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ لانچ کر دی میں نے کہا بھئی کم سے کم بھی بیس ہزار روز ہے اس نے کہا جی ہم دے دیتے ہیں لیکن آپ نے ہی کیا ہمیں جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ آپ کے علاوہ بندہ کوئی نہیں کرتا ہے reason کیا ہے وہ کہہ دے ہیں کہ بھئی جب نیا بچہ آتا ہے وہ already کہیں پہ چاہت پانچ ہزار روز ہے وہ گم آ چکے ہیں پاکستانی بندے کے لیے اگر 15-20 لاکھ روز چلا جائے تو وہ بھی harder ہے کہ nearby ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم already کسی پہ جو ہے نا وہ اتنے پیسے کسی نے ہمارے لگو آئے اور وہ واقعی inventory پکھنے والی نہیں ہیں جو کسی نے کوئی inventory buy کر کے لیے تو اس طرح کی چھوٹ 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 چیزیں بہت ہو ہیں اپنے آپ کو well equipped کریں secondly ہمیں سن کو سیکھنا نہیں چلتا میں نے اپنے sessions بند کر دی ہیں اسی وجہ سے کہ جو بچے آتے ہیں وہ کیا کریں گے آپ کو ڈس ڈیس ہزار ڈیس ہزار پیار آپ کو pay کریں گے کیونکہ ایک ماہ میں ہمیں ایک لاکھ روز بنانا سکھا دیں کبھی آپ لوگوں نے یونیسٹری والوں سے question کیا کہ ہاں بھئی یونیسٹری چار سال ڈگری کی ہے یونیسٹری نے ہمیں دیا کہ سکھایا کچھ نہیں کیوں ہم وہاں کری نہیں سکھتے تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگ نے تو ٹوٹلی اپنی training solve کر دی تھی میں نے سارا یوٹیوب پہ material ڈالا ہوں one by one کر کے کہ بھئی جس نے سیکھنا ہوگا وہ سیکھ لے گا جس نے نہیں سیکھنا ہوگا وہ نہیں سیکھے ٹھیک ہے وہ پیسے دے گے بھی نہیں سیکھتا اور فریم میں بھی نہیں سیکھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو خودتہ کیا ہے کہ سب سے main issue یہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے پیسے لگا کے آئے نا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پیسے ڈوبتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے ہم دو دن جائے مل سکیں گے تو اب اس چیز کو آپ تھوڑا سا انشور کر دیں انڈرشپ ہرسن میں کروں گا میں نے ریسنٹلی بلکہ کی بھی تین کے بند تین چال ماہ پہلے again سیم issue ایک دن بچ آئے گا دوسرے دن اس کو اپنے پپو کی طرف جانا اس کو اپنے تایا کی طرف جانا اس کو اپنی مامو کو مل رہا ہے اس کی امی کہہ رہی ہے دہی لے گیا نا دودھ لے گیا نا تو میں سیشن نہیں اٹینڈ کر سکتا اور میرے ہمیشہ سیشن پی ہوتے رہے ہیں تو اگر آپ نے سے کس نے آرڈی سیشن پی لی ہوگا تو میں لائک سیشن دیتا ہوں کیوں آپ کو پتہ ہوگا بھائی what we are doing میں recording نہیں دوں گا آپ کو کون بھائی یہ لو recording recording ٹھیک نہیں youtube پہ پڑھی ہوئی ساری دیکھ لیں تو internship ہم انشاءالہ سٹارٹ کریں گے تو جب بھی سٹارٹ کروں گا تو میں آپ لوگوں کو وٹسپ گروپ میں بتاؤں گا اس میں یہ ہی ہوتا ہے ہمارا کہ بھائی کہ اگر آپ دو سیشن مس کریں گے تو ہم آپ پہنٹ کرنے گے سارے یہی کہتے ہیں میرا بھائی آپ تو ابھی آرہے ہیں میں کوئی آٹسکل کا ایکسپریئنس ہو چکا ہے سٹورنٹس کے ساتھ ٹیل کرتے ہیں سارے پہلے یہ کہیں کہ سارے نہیں 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 میں تو آپ جہاں کہیں گے میں نے ایک ٹانک پہ کھڑے ہو جائے تیسرے دن اس نے کہنا سارا میری پوپو کہہ رہی آپ ہر صورت میں میرے دائیل آگے تو باقی دنیا جائے پاڑھ بھائیں گے جو کہیں گے جو خدمت ہو سکے گی وہ آپ کو کریں گے ملنے سے کوئی نکار نہیں کوئی بھی آپ میں سے آنا چاہے میں بسی کے لیے خود بھی سرگودہ سے ہوں ٹھیک ہے اور لاہور میں بھی میرے پاس آفیس ہے لاہور میں انچال ایکٹیو ہو جائے گا ہم نے جو چینج کیا تو اس کو رینویٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک دو میک تک امید ہو جائے گا وہاں پہ بھی ہم انچال انٹرنشپ ہوں سارٹ کریں اوکے یہ اوکو ایف نائن والے بھائی ذرا آپ آنے اٹھ کر دیں تو آپ کو کلائنٹس کا جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کلائنٹس کو کس طرح سے آپ کو لے کے چلنا ہے دیکھیں آپ کام اچھا کریں آپ اس چیز کو انشور کر دیں نہیں تو پھر بھی اگر کسی کو نہیں ملتا ہوں میں ابھی رسک نہیں دیتا بہت سارے بچوں ساتھ اس طرح سے کیا ہے میں کلائنٹ فائنڈ اٹھ کر کے دے دوں تو وہ اگلے بندے کی میرے سے کوئی خراب ہو جاتی کیونک بچہ کام نہیں کرتا وہ مجھے کہیں کہ آپ نے اپنے جو ہے نا وہ چکروں میں ہمیں ابھی مروا دیا جی میرا بھی اسلام علیکم رحمد اللہ سر میرا میں نے میسیج بھی کیا ہے کہ کوئی ایسا ٹیمپلیٹ جو برینڈ کو دے سکیں برینڈ اپرویول کے لیے دیکھیں ڈیلی ان کو سو ٹیمپلیٹ میں کریں آپ کھوڑی کام کریں یا میں کھوڑی کام کریں پاکسان کام کریں ڈیلی ہو سکتے ہیں دو لاکھ ایمیلز ٹھیک ہے یہی ڈیلی ہے کہ ہم ٹیمپلیٹس کے چکروں میں پڑھ جاتے ہیں آپ بھئی ایک نارمل ایمیل لے کر اس کو بتائیں بھئی یہ میرا budget ہے ٹھیک ہے میں اس ٹیٹ میں رجسٹر ہوں ٹھیک ہے میں جو ہے اپنا بزنس رن کر رہا ہوں میں چاہا رہا ہوں کہ میں آپ کے برینڈ کو ایڈ کریں وہ آپ کو بتا دیں گے یہ ہماری پلیسی ہے اگر آپ جو ہے اگر آپ جو ہے تو آپ کائنٹلی میرے ڈسٹیبوٹر سے لیس دے سکیں ٹھیک ہوگے سر بہت شکریہ اگر آپ کو یہ آپ اگر آپ اگر آپ آپ اگر آپ کہ سر میں نے یہ کٹیگری دیکھ لی ہے تو یہ کٹیگری دیکھ لی ہے تو آپ مجھے اس کٹیگری میں سے نہیں میرا ایک کٹیگری میں کم سے کم بھی ایک کٹیگری میں ٹھیک ہے کو اراند دو تین ملین پروڈکٹس ہیں بیس پچیس لاکھ پروڈکٹس ہیں ایک ایک کٹیگری میں ہم ہوں تو بھائی آپ ایک کٹیگری چھ ماہ میں بھی نہیں دیکھ سکتے اگر کوئی آگر مجھے یہ کہے گا کہ سر میں نے کٹیگری دیکھ لی یا مجھے اس category میں سے production ملی ہم آج تک نہیں دیکھ سکے تو آپ کہاں سے آپ دیکھ لیں گے ایسا possible ہی نہیں ہے اسلام علیکم آپ time لگائیں والیکم سارے یہ پوچھنے یہ تھا کہ جیسے کہ کوئی product list کرتے ہیں میرا LLC نہیں ہے میں arbitrage کر رہی ہوں تو میں first میرا account بن گیا ہوا ہے تو first product list کرنی ہے نا تو اس کا text بہت سے ادھا کرتا ہے مجھے یہ تھوڑی سی doubt ہو رہا ہے کس چیز کا text جیسے کہ ہم لوگ کوئی product جھون لیے تو ہم لوگ وہاں پہ سیل کریں گے تو جو text ہمیں وہاں پہ deduct ہو رہا وہ ہی ہوگا مجھے کسی نے بتایا کہ without LLC بہت زیادہ text کٹ جاتا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا اب second issue پاکستانیوں کو یہ بھی ہم سارے سنی زنائی ہوگا جاتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک بچے کو آنسر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ issue آجاتے ہیں یہ issue میں نے کہا آپ کو issue آئے تو انہوں نے کہا جی نہیں تو میں نے کہا اگر آپ کو issue نہیں آئے تو وہ نہیں آئے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم ماشاءاللہ text آپ سے ایمازون نے same fees آپ سے بھی لینی ہے same LLC بہلا سے لینی ہے کوئی fees میں changes نہیں وہ دونوں کے لیے same LLC پہ چلے جائیں گے تب بھی same ہے آپ normal account پہ تھوڑی سی restriction یہ کہ بہت کم categories آپ کو دیتا ہے sale کرنے کے لیے LLC پہ بہت دیتا ہے یہ فرق ہے تو سار بہت سی ڈسٹیبویٹرز ہیں ان کے ڈسٹیبویٹرز ہیں ان کے ڈسٹیبویٹرز ہیں ان کے ڈسٹیبویٹرز بہت زیادہ ہیں وہ مجھے کامشن سے اس نہیں ملتا distributor آپ کو LLC کے بغایر دیں گے جو بڑے کیوں US میں business to business میں text involved نہیں ہوتا جب آپ product خریدے گی as a single member تو آپ کو text دینا پڑے گا اس distributor کو otherwise آپ LLC based ہوں گی تو آپ اپنی LLC کا جو ہے وہ یہ یہ نمبر ہوتا ہے ان کو دیں گے کہ بھئی یہ میرا business tested ہے تو آپ کو zero tax دینا پڑے یہ فرق ملے گا صحیح صحیح نہیں تو اب without LLC تو کچھ عرصہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دور سکر اس کا آسان علی ہے کہ آپ والمارٹ کاشپوٹ ٹریکٹرز سپلائی ٹھیک ہے یہ بڑے سپلائرز ہیں ان سے جا کے ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ میں سے کسی نے والمارٹرز کرنے اگر آپ کو دکھاتا ہوں اس کا سیکنڈ سلیوشن کیا ہے آپ جائیں گوگل میں ٹاپ ہنڈر ریٹیلرز این یو ایس یہ نہیں یہ میں آپ کو اتھینٹنگ یہ نیشنل ریٹیل فڈریشن ہے جو یو ایس کی جو ہے وہ ریٹیل فڈریشن ہے اس کی بات کریں آپ اس کو دیکھو گے نا امین میں نا وہ سیشن میں میں آپ کو پال پیک دیکھو آپ یہاں پہ آپ دیکھو گے نا تو یہ آپ کو وہ ساری کمپنیز دکھائیں گے رینک وائز جن کی یہ بلینز میں سیل ہے یہ بلینز سیل ہے آپ یہاں رکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹاپ پہ والمارٹ یہ والمارٹ سے سستی آپ کو کوئی پرڈکٹ نہیں دے گا اگر نہیں پرڈکٹ ملتی تو سیکنڈ نمبر پہ ایمازون ہے ایمازون سے تم بائی نہیں کریں گے اب کسکو سے بائی کریں کسکو سے نہیں ملتی ہوم ڈیپو سے بائی کر لیں ہوم ڈیپو کے بعد آتا ہے ٹارگٹ ٹارگٹ کے بعد آتا ہے لوئس پھر آتا ہے بیسٹ بائی اگر ان ساروں میں سے بھی آپ کو کہیں سے نہیں میری تو یہ ایک ڈالر چڑھتا ہے لیکن یہاں سے آپ کو کم بھی ملے گی کیونکہ آپ کو تھوڑا سیس کے طریقے ہیں ٹیکٹکس ہیں ان سے یہ آپ کو ملتی ہے یہاں ایک دریکٹر سپلائی ہے یہ یہ دریکٹر سپلائیز کی لاسٹ ٹیئر میں ایک بلین کی سیل دی اس سال اس کی بارہ بلین کی سیل ہے یہ اس لیبل پہ جا رہا ہے اور اگر آپ آٹو پارٹس کا کام کریں تو اورے لے آٹو پارٹس پر تیسٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ہر کیٹیگری کا ایک سور ہے جو بیل دون ہے یو ایس میں آپ اس سٹور کو فائنڈ اٹ کریں ایک والگرین ہے اگر آپ ہیلتھ بیس پروڈکٹ کو دیکھنا چاہیں گے تو یہاں پہ والگرین ہوگا آپ والگرین سے جا گئے والگرین جو ہے یہاں سے جا کے بائے کریں گے پروڈکٹ تو آپ تو سستی ملے گی تو ہر ایک کیٹیگری کا ایک ڈیفرٹ بیل دونگ سور ہے اس کو فائنڈ اٹ کریں اس کو تھوڑی سی بینت کریں پھر آپ کو انچالا جائے اوکی جی اور کسی کے پاس پس پریسٹن ہے تو بتا دیں میرے جی گائنس اوکی جی وہ ایف نائن والے بھائی وہاں سے ہوں آپ مجھے انبوکس پر دو کے تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ملے گا جی عمر 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 میں نے آپ کو انبیوٹ کیا ہے مرہبی السلام علیکم سر بھائی السلام علیکم سلام آپ question جی جی سار میں نا اپکا چینل سر کار دیکھ رہا تھا تین بھائی ملے پچھا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک کاؤنٹ جو صرف ایک مارکت کے لئے چل سکتا یا آپ ڈیفرن مارکت میں سکتے ہیں ایک کاؤنٹ مارکت میں چل سکتا اگر ملی سکتا چاہ سکتا اگر سکتا سپین کے کار سے میں بسی کلی سپین سے کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے بسی کلی سپین کے کار سے اورنا آجے ہی کہ پاکستان کے ایڈی کار سے اگر آپ کے باس سپین ہے تو زیادہ بہتر ہے آپ اسی سے بنا لیں شکریہ شکریہ اوکی جی اور اسی کے باس کو question جی guys question ہے تو آپ لوگ hand raise کر سکتے ہیں یا آپ chat میں دے دیں یا مجھے بتا دیں امید آپ کافی حد تک چیزوں کو clarity ہوگی ہوگی انشاءاللہ میں try کر رہا ہوں کہ میں کچھ دنوں تک ایک light session اسی طرح سے سٹارٹ کروں گا تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو آئیں سیکھیں چیزیں کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو امید اس سے کافی حد تک چیزیں ملیں گے بھی نئی بھی سیکھنے کو اور set along کرنے کو اپنا بہت سارا کیا رکھیں ملتے انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ ملتے انشاءاللہ